اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیہ خان اور آج میں آپ لوگ کی لیے لے کر آئیں ہوں بنت مصود کے کلم سے تحریر کردہ نوویل ہب اپیسوڈ نمبر سیونٹین کو لے کر اپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجے اب بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں دروازہ کھولنے پر دعوت نے غصے سے آنے والے کو جبکہ عالم اور مصطفیٰ نے حیرانی سے آنے والی کو دیکھا جہاں سامنے اپنے ہجاب میں ہام کی چہرے پر آیا پسینہ اور مو کھولے سانس لیتی سینے پر ہاتھ رکھے زبور خیام کھڑی تھی عالم اور مصطفیٰ فوراں سے کھڑے ہوئے جبکہ دعوت زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے آگے شرمندہ ہو رہے کے خیال سے چھپ ہوا تب ہی مصطفیٰ آگے بڑھتے ہوئے فکرمندی سے زبور سے پوچھتے لگا زبور بچے کیا ہوا آپ یہاں کیوں اپنے چاچو کو سامنے دیکھ کر زبور کا سانس تھما پھر ان کے سوال کرنے پر نہ سمجھی چاچو کو دیکھنے لگی بولنے لگی تو چڑھتے سانس نے بولنے نہیں دیا تب آلم آگے ہو اور زبور کے پاس جاتے اس کو پانی کے گلاس دیا جو اینہ کافی کے ساتھ لے کر رہی تھی زبور تم پانی پیو اور ریلیکس رہو آلم انکل کی بات سن کر زبور کی آنکھیں پھیل گئیں چاچو اور آلم انکل شاہ کے پاس اور زبور تم ایسے ہی اندر آگئی زبور کے آنکھیں پہلانے پر دعوت نے اپنا سر ہلایا یہ نہیں صدر سکتی پھر اٹکتے ہوئے زبور بولی شاید اب اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آ گیا ہو مصطفیٰ کے اشارے پر زبور صوفے پر بیٹھ کر پانی پینے لگی زبور کے پاس ہی مصطفیٰ اور آلم بیٹھ گئے جبکہ دعوت زبور کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے کھڑا تھا کھڑا ہی رہا پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے زبور نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے مصطفیٰ اور آلم کو دیکھا جو آپ اس کے بولنے کے منتظر دیں وہ چاچو مجھے سر سے کام تھا سر پر اٹکتے ہوئے زبور نے آنکھیں بند کی اور کہا جس پر آلم اور مصطفیٰ کے درمیان نظروں کو تبادلہ ہوا پھر آلم نے زبور کے سر پر ہاتھ رکھا جس پر زبور نے نہ سمجھی میں آلم کو دیکھا ہم جا رہے ہیں تم ریلیکس سے بات کرو چھیک ہے نا جس پر زبور اپنا سر جھگا گئی تب آلم اور مصطفیٰ کھڑے ہوئے اور دعوت سے ملتے باہر چلے گئے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اپنی جگہ خاموش بیٹی زبور میں حمد نہ تھی کہ وہ اپنے اوپر گہری ہوتی دعوت کی نظروں میں دیکھ سکے نہ بھی طویل ہوئے آفس میں چھائے خاموشی کو آنے والی کال نے توڑا جس پر زبور نے دعوت کو دیکھا دعوت کی باتیں سن کر زبور اپنا پھر سے سر جھکا گئی آنسو جیسے بہنے کو بیتاب تھے جبکہ دعوت کال بن کر سامنے لیپ ٹاپ پر انا کو میل کرنے لگا دعوت منتظر تھا کہ زبور کچھ بولے سوال کریں اس سے بات کریں اس سے جبکہ زبور یہاں تو آگئی مگر بات کرنے میں جھچک رہی تھی کیا بات کروں کیسے کروں دعوت نے زبور کے نامولنے پر زور سے لیپ ٹاپ بن کیا اور فوراں سے اٹھ کر زبور کے پاس آیا زبور دعوت کے ایسا غصہ کرنے پر سہمتی کھڑی ہو گئی دعوت کو اپنے پاس دیکھ کر زبور نے اپنی آنکھیں بن کی اور حمد کرتی اپنا موہ پر کیا جس پر دعوت تھما اور ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بولا دعوت کے تھندے لہجے میں بولنے پر زبور نے فوراں سے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر دعوت کی سانس سے محضوس کرتی خاموشی سے دعوت کو دیکھتی رہی جس پر دعوت زچ ہوا زبور کے دعوت نے زبور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جس پر زبور نے اپنی آنکھیں ایک بار پھر سے بند کی شاہہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے کیا میرا یہاں آنا ہی ان کے لیے کافی نہیں آنا ان کو چاہیے پر میں اپنی آنکھ کو سائٹ پر رکھتی یہاں آئیں اور ان کا رویہ جیسے میں مجرم ہوں بدگوان ہوتے ہوئے زبور نے فوراں سے اپنے آنکھیں کھولی اور ایرٹی کرسی پڑھ کر دعوت پر پھوں گا پھر بڑھائی ہوئی آواز میں بولی فی امان اللہ شاہ آنکھوں میں نمیسی اترائی اور ایک دک قدم پیچھے ہوتی ہوئی دعوت کو دیکھتے ہوئے باہر چلی گئے جبکہ اپنی جگہ سٹل کھڑا دعوت زبور کے ایسے جانے پر ہوش میں آتے اس کے پیچھے باغا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے اس دن تم سے کہا تھا کار کو مینڈوٹ پر لاتے آلم نے مصطفیٰ سے پوچھا کچھ تو ہے آلم بے خیالی میں مصطفیٰ نے کہا جس کے آگے آلم ہستے ہوئے بولا جس کی پردہ داری ہے پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا اس رات اگر تم ان دونوں کو ساتھ ڈانس کرتا دیکھ لیتا نا تو تم کو یقین آ جانا تھا خیر ابھی جو ہوا ہے دعوت آلم شاہ سے ملنے کے لئے مجھے باب ہو کر اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ آج جیسے زبور آئی سب تمہارے سامدے ہیں کارڈ چلاتے آلم نے کہا جس پر مصطفیٰ بولا میں زبور کے لئے دعوت کا رشتہ چاہتا ہوں تم سے مجھے یقین ہے جیسے تم نے آلیا مجھے دی ویسے ہی زبور دعوت کے حق میں قبول کر لو میں نہیں چاہتا زبور پاکستان واپس جائے جہاں بھابی کی حکارت اس کو سہنی پڑے ہاں مجھے کوئی اتراز نہیں دعوت سے بات کرتا ہوں مجھے یقین ہے دعوت کا جواب زبور کے حق میں ہوگا مصطفیٰ نے حقین سے کہا جبکہ آلم دعوت سے بات کرنے کے لئے مناسب الفاظ سوچنے لگا میں زبور کا اعتماد میں لیتا ہوں اور بات کرتا ہوں اس سے اس بارے میں دعا ہے کہ وہ فیصلہ دعوت کے حق میں کرے جبکہ مصطفیٰ سب جانتے تھا کہ زبور اور دعوت کا نکاح ہو چکا ہے یہ ناملہ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں میں کوئی زبردستی نہیں چاہتا مصطفیٰ جو کچھ ہوا دعوت کے ساتھ اس کے بعد نارمل زندگی کی طرف تو دعوت آ گیا مگر اس کی پرسنل لائف کیسی ہے میں باپ ہو کر نہیں جاتا جبکہ ابھی تک دعوت نے اپنے مجرم کا مجھے نہیں بتایا ایسے میں اس کو شادی کا کہنا آلم نے اپنا خدشہ پیش کیا آلم میں زبور سے بات کروں گا وہ بہت نرم دل ہے اور احساس کرنے والی لڑکی ہے وہ ضرور دعوت کے بارے میں جان کر اس کو اپنا چاہے گی مستفانے آلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا جس پر وہ اپنا سر ہلا گئی باپ پلیز لسننٹو می آفیس سے باہر آدھے زبور اپنے آنسو بوچھتے ہوئے روڈ پر آئی جہاں تن سپائے گارڈ کے بتانے پر alert کھڑا تھا زبور کو لوتا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا زبور نے بلٹ کر سپاعت انداز میں بولی what tin actually ma'am زبور کے اندر پر انداز پر تن جھچکنے لگا جس پر زبور بولی go and tell your boss sir that if he doesn't need me then why he marry me even his submissive is there in front of me hang and gun on me saying that his master loves me زبور کی بات سن کر تن تھما ایک غصے کی لہر اس کے اندر توڑ گئی پھر بولا ma'am trust him kathirine is not her submissive she is just a revenge what are you saying tin yes ma'am kathirine is a revenge tin نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا جبکہ زبور تن کی بات سن کر غائب دماغی سے تن کو دیکھنے لگی اور بات سمجھنے لگی کہ شاہ کا کیا تعلق کہتے ہیں ان سے اور revenge ابھی تو شاہ سے بات نہیں ہوئی اور ایک نیا مسئلہ hey hello زبور where are you girl i am worried about you بیلا کی بات سن کر زبور نے پلٹ کر اپنے سامنے کھڑی بیلا کو دیکھا جو office dress میں bbc baby scene new color card پہنے ہوئے آنکھوں میں فکر لیے کھڑی تھی زبور نے tin کو دیکھا نظر انداز کر کے اپنی توجہ بیلا پر کیا اور اس کی گلی لگ گئی ایک سچا دوست کسی نیمہ سے کم نہیں i am here بیلا my brother takes me to his house during this semester break زبور نے اپنے hostel نہ ہونے کی وجہ بتائی جس پر بیلا نے ایک مسکراہت سے نوازا اور پھر بولی let's go back to hostel زبور i am missing you a lot جس پر زبور مسکرا دی اور اپنا سر ہلادی tin کی طرف موڑ گئی جہاں tin کی توجہ زبور کی طرف تھی i am going with بیلا to hostel informed your boss sir and also informed him that he is no need to come back to me until he wants to talk to me tin نے زبور کی بات سن کر ہلایا اور ایک قدم آگے ہوتے زبور کے سر پر ہاتھ رکھا جس پر زبور خود عذیت سے مسکرا دی جس انسان کے ہونے سے یہ رشتہ بنا تھا آج وہیں انسان رخ موڑے ہوئے تھا تب tin نے آخری بار اپنے سر کے حوالے سے زبور کو clear کرنا چاہا he is loyal with you ma'am don't leave him trust me he is mad about you i seen it and feel his pain trust me i am not leaving him tin just going in this hope he will come back and clear to me each and everything take care of him زبور کہتے ساتھ ہی بیلے کے ساتھ موڑ گئی اس امید پر زبور نے اپنا قدم بڑھا دیا کہ اب شاہ کی باری یہ نویل آپ کتاب نکلی یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں tin did you see زبور زبور کے جانے کے بعد داؤد تن کے پاس آتا ہوا بولا yes sir where she is gone tell me tin داؤد کے لہجے میں بیتا بھی تھی جس پر تن اپنا سر ہلا گیا sir she is with bella don't say that she is going back to hostel tin داؤد کے لہجے میں بے یقینی تھی جس پر تن اپنا سر ہاں میں ہلا گیا did she say anything to you yes sir کہہ کر تن نے زبور کی بات بتا جس پر داؤد چپ ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے بولا tin go back to apartment and collect زبور all things and belongings delivered to her what are you saying sir tin نے جیسے ہتجاج کرنا چاہا مگر tin do as i say tin کے اگلی بات سن کر tin ہاں میں sir ہلا گیا تب وہاں اینا آئی اور بولی sir meeting is about to start all members is waiting for you inside in the conference room shall we go اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اینا نے کہا جس پر داؤ نے ایک نے sir road پر ڈالی اور اندر چلا گیا جبکہ tin نے ایک لمبا سانس دیا اور اوپر دیکھتے ہوئے بولا god please bring them together please please it's a humble request accepted god بے وفا سنگدل اور بے شرم لڑگی تم کو ذرہ بھی میرا خیال نہیں آیا بیلا کی نمبر سے مشتبہ کو کال کرنے پر زبور کو یہ سب سننے کو ملا ہو گیا تمہارا مشتبہ کے چپ ہوتے زبور نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جس پر مشتبہ نے موں کھولا ہی تھا کہ زبور بول پڑی اب میری سنو کل شام بیلا سے میری ملاقات ہوئی تو اس کے ساتھ ہوسٹل واپس آگئی چاچو کو بتا چکی تھی سہل بتا نہیں کہاں ہے تب ہی تم کو کل بتا نہ سکی ویسے میرا واپس آنے پر تم کو کیوں مرش لگ رہی ہے ہاں ہاں لگے گی ہی مرش مجھے کل رات ڈیڈ عالم انکل سے ملے تو مشتبہ کے روکتے ہی زبور بولی سبر کرو بتا رہا ہوں سانس لینے دو تو لیتے رہو سانس بھی زبور آگے سے بولی جس پر مشتبہ زجھ ہوتے بولا میڈم ہفتے کی رات میری منگنی ہے عالم ہاؤس میں آلیا کے ساتھ آج تھزڑے ہے تو کل شام تک خیامت آیا ابو کے ساتھ زنیرہ اور زاویار لندر آ رہے ہیں تم سے گزارش ہے کہ اپنا تشریف کا ٹھوک رہو آپ اندی ہاؤس لے آو تاکہ تم یہاں سب کے رہنے کا مناسب انتظام کروا سکو مشتبہ کی بات سن کر زبور کو خوشی ہوئی کہ ڈیر سال کے بعد وہ اپنے ماں باپ دہن بھائی سے ملے گی اس بار جب زبور بولی تو اس میں خوشی کا اثر شامل تھا یہ سب کب ہوا تم گھر میں رہو تو پتہ چلے تم کو اچھا اچھا آپ زیادہ مت بتاؤ مجھے کل رات ڈیٹ گئے تھے عالم اگل کی طرف تب سب ہوا مشتبہ نے کہا جس پر زبور مسکرا دی پھر بولی مجھے خوشی ہوئی میرا بھائی گھوڑی چڑھنے والا ہے مستبہ مشتبہ زبور کے لہجے پر ہنس دیا جس کے بدلے زبور بھی ہنس دی بیلا کے ہاتے ہی زبور نے مشتبہ کو اللہ حافظ کہا اور سیل بیلا کو دیا اور لو کے زبور یس جنو upcoming سیٹرڈے مشتبہ گوٹ انگیز زبور کے لہجے میں خوشی تھی جس پر بیلا مسکرا دی واؤ who's the lucky girl it's alia shah it's nice زبور they look together very good god will bless them بیلا کی بات سن کر زبور نے آمیر کہا جبکہ بیلا اپنی تیاری کرتی آفیس کو نکل گئی آج زبور کا لیکچر نہیں تھا تو کوئی زبور کا ارادہ آمار کر جا کر اپنے لیے نئے سال لینے کا تھا اسی کی تیاری کرتی زبور رکھی کیونکہ دروازہ بچا زبور نے دروازہ کھلا جہاں ٹھین ہاتھ میں دبا لیے زبور کو دیکھ کر مسکرادی اور بولا hello ma'am this is for you what is this tin it's your belongings sir told me to send all your belongings to you tin where is your bossy sir ma'am he is in marchester did you know him did you know huh thanks tin you may go now ma'am and this is your cell phone thanks تیر کے جانے کے بعد زبور نے اپنا سیل اٹھایا جس کی بیٹری فل تھی جس کی وال پر زبور اور دعود کا نکاح والی پک تھی جب دعود نے زبور کے ماتھے پر بوسر دیا تھا اس منظر کو یاد کرتے زبور کے آنکھوں میں نمی آئی کیوں شاہ اسی وقت زبور کے سیل پر شاہ کے نمبر سے میسج آیا زبور نے اس سے پہلے آنے والے میسج پڑے جس دعود نے کیے تھے there is nothing without you you leave me is that your final decision p.m. 10.54 thursday اس میسج کو پڑھ کر زبور کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی پھر اگلا میسج I am going to manchester the flight is ready to go answer me that you are okay 11 p.m. thursday مجھے کون سا مل کر آپ جو بتا رہے ہو زبور نے اگلا میسج پڑا so you decided to leave me that why you don't answer me messages 1.45 a.m. friday اب اتنی رات کو کون سا علو جاگے آپ کو جواب دینے کے لئے زبور نے سیل کی سکرین سکرول کی are you playing with them is زبور خیام then played 5.55 a.m. friday لو جی اب کیا ہوا اس کو جبکہ تب میں اٹھی بھی نہیں تھی جبکہ شاہ کا اگلا میسج پڑھ کر زبور کو غصہ آیا if i am here you would not be able to sit down on your hip for a week after the stunt you did yesterday to me not answer me leave the place go back the hostel friday 7.23 a.m. کیا مطلب ہے اس میسج کہا زبور نے سکرین کو گھرا جیسے داود آلام شاہ کو دیکھ رہی ہو reply me as you hold on your cell on your hands and inform me about your each step 10.24 a.m. friday ابھی شاہ کا میسج آیا جس کو پڑھ کر زبور نے خود سے کہا میں جواب نہیں دوں گی اور نمبر سانس لیتی سیل رکھ کر بکس کھولنے لگی جس میں زبور کی سکوٹی کی چابی اور زبور کی ڈریسز کے ساتھ ہجاب تھے جو ڈن یہاں لے کر آ گیا تھا یہ نوبلات کتاب نگدی یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں لائیبریری میں زبور کی بکس کی ریک میں رکھ کر اس کے سیل پر کال آنے لگی اوف ایک اس بندے کے مانچسٹر جا کر بھی چین نہیں میں کال نہیں پکروں گی بچھتے سیل کو نظر انداز کرتے ہوئے زبور نے کہا اور ریکنگ ہو کر سیل دوبارہ رنگ ہونے لگا جس پر زبور نے بینا دیکھے کال پر کی اور تیز لہجے میں بولی مسئلہ کیا ہے اگر جواب نہیں دے رہی تو مطلب بات نہیں کرنی سنا آپ نے اب کال مت کرنا زبور بچے ہیں زبور کے آنکھیں ہونکو کی طرح سیل دیکھا جہاں پر چاچو آن کالنگ لکھا ہوا تھا زبور نے فوراں سے سیل کان سے لگایا اور بولی I'm sorry چاچو I thought that is مشتبہ It's okay زبور come inside your shift is complete I wanna talk to you اپنے چاچو کی سنجیدہ لہجے پر داود آلم شاہ بڑی شاہ سے اپنے سنجیدہ لکھ سے زبور کو گھو رہے تھے مطلب کہ میکزین کے کور پیش پر داود آلم شاہ کی پک لگی ہوئی تھی جس پر زبور نہ چاہتے ہوئے بھی میکزین ریک کی طرف آئی اور میکزین نے اٹھاتی داود کو دیکھنے لگی جو اپنے سنجیدہ لکھ سے زبور کا دل دھڑکا گیا جس پر زبور نے لمبا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرتے میکزین کی ہیڈ لائٹس بڑھنے لگی جس پر زبور کی آنکھیں پھیلتی بڑی ہوگی کیونکہ وہاں بورٹ لیٹرز میں لکھا ہوتا داود آلم شاہ the icon of businessman and a psychologist has recently completed his psychological research on child harassment and abuse now the house of common passed his finding and allowed the legislation and administration of UK to make rules and regulation on his finding تبھی زبور کا sell باہر چلی گئی کیونکہ ویلاک کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں کیسا رہا تمہارا دن زبور اچھا رہا چاچو زبور کے جواب پر مصطفیٰ نے سر ہلایا اور کار کو آفندی ہاؤس کی پارکنگ میں پارک کرتا باہر آیا اور زبور کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر لون میں چلا گیا جس پر زبور نے اپنے ہاتھ پہ پکڑے میکزین کو مضبوطی سے کسا اور اپنے چاچو کی بیر پیر بھی کرتی لون میں چلی گئی جہاں آفندی ہاؤس کی میڈ مصطفیٰ کے کہنے پر کافی لینے چلی گئی بیٹھو زبور خیام بھائی کے آنے سے پہلے چند باتیں کرنی ہے تم سے نصطفیٰ کے لہجے پر زبور سامنے رکھی کسی پر بیٹھ گئی داؤد علم شاہ کیسا لگتا ہے تمہیں نصطفیٰ نے آرام سے پوچھا جبکہ اس بات پر زبور اچھال کر کھڑی ہوتی آرانی سے اپنے چاچو کو دیکھنے لگی بیٹھ جاؤ زبور نصطفیٰ نے آرام سے کہا جس پر زبور بیٹھ گئی اب بتاؤ مجھے لیکن زبور سر جکائے چھپی رہی اور میکزین پر اس کی پکڑ مضبوط ہوئی جس پر مصطفیٰ بولا چلو آؤ اپنے ماں باپ کا پہلا بیٹا قدرت نے اس بچے میں نہ جانے کیا کشش رکھی تھی کہ وہ بچہ ہر ایک کو پیارا تھا فرماوردار اصول پسند اپنے چھوٹے بہن بھائی باپ کی طرح خیال رکھنے والا سکول سے اس کو کوئی کمپلین نہ آئی معصوم بچہ جو اگر اپنی گرین آنکھوں میں شرارت لے کر مسکراتا جو ایسا لگتا جیسے سمندر میں بہار آگئی ہو کہانی سنتی زبور گرین آنکھوں میں تھمی اور ایک نظر اپنے چاچو کو دیکھتی جو کہی اور کور ہی گم ہوتے بول رہے تھے پھر جب وہ سب بچہ سات سال کا ہوا کسی نے اس کا ریپ اسی کے گھر میں کر دیا کس نے کیوں اس کی وجہ کون تھی اور کیا تھا کون تھا وہ انسان مگر جب وہ بچہ کسی کی درندگی خود پر سہ گیا تو وہ چپ ہو گیا اس کی شرارتیں کہیں گم ہو گئی اس میں سنجید گی در آئی اپنے چاچو کی بات سن کر زبور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی کہ کیسے اس بچے کے ساتھ جانتی ہو زبور جب وہ بچہ میرے پاس آیا تو وہ کیسا لگتا تھا مصطفیٰ نے زبور کی طرح دیکھتے ہوئے پوچھا جو سون سون کٹی رونے کے قریب تھی وہ بچہ سہم گیا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ایک بار نہیں مصطفیٰ روکا پھر بولا دو بار اس پر زبور کا ضب جواب دے گیا اور سسکر رونے لگی مصطفیٰ نے زبور کو چپ کروانا ضروری نہیں سمجھا پھر بولا مجھے اس بچے کی بیک سے جو سیمپلز ملے وہ ایک انسان کے تھے لیکن اس انسان کا کوئی کرمینال ریکارڈ نہیں تھا تب ہی پکڑا نہیں جا سکا جبکہ اس حاصل کے بعد تو بچہ چپ ہو گیا اس نے اپنے باپ سے کہہ کر گھر کے سارے لوگ تبدیل کروائے اور گھر میں کسی کے آنے جانے پر پاوندی لگا دی جس کا احترام اس بچے کے ماں باپ نے کیا تب ہی میٹ کافی کافی لے کر آئی مصطفیٰ چپ ہوا جبکہ اب زبور اپنے چاچو کی طرف دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں سوال کو مصطفیٰ نے نظر انداز کیا اور آگے بھڑھ کر کافی کا کپ لیتا کافی پینے لگا چاچو کون ہے وہ بچہ زبور کی آنسو سے بھیگی آواز پر مصطفیٰ نے زبور کو دیکھا زبور کے سوال کو نظر انداز کر کے زبور بولا جس کو زبور سننے لگی پھر وہ بچہ اپنے سے چھوٹے بہن بھائی کا سایا بن گیا ان کے دوست کون بنے گے کیسے ہوں گے ان کی تعلیم کیا ہوگی کون سے ادارے میں پڑھیں گے سب اس بچے نے کیا ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے اس نے ہوسٹل کے زندگی جی جہاں کی ڈسپلین نے اس کو مزید سنجیدہ کر دیا پھر وہ بچہ جوان ہو گیا اس کی پرسنل لائف کیسی ہے کوئی نہیں جانتا مگر وہ سب پر مہربان ہے ایک بزنس مین ہے ایک سائکائچسٹ ہے جو بچپن سے بچوں پر ہوئے تشدد ہیرسمنٹ اور ان کے ساتھ ہونے والے ہاتھ ساتھ کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے بچہ زیادتی کا شکار کیوں ہوتا ہے ماشر میں ہوس آم کیوں ہوئے میڈیا کا کردار کیا ہے اس میں والدین بچوں پر کیوں توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں پر والدین یہ کیوں نہیں کرتے ہم جنس پرستی آم کیوں ہو رہی ہے ہم جنس پرستی کا شکار ہونے والے بچے کسی مرد کا کسی بچے سے زیادتی کرنا یا کسی عورت کا زبردستی کسی بچی سے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جس پر اس بچے نے گہرائی میں جا کر ریسرچ کی یہ ناملاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اور آج اس بچے کی فائنڈنگ پر یوکے کی گورنمنٹ نے کانون بنانے کا فیصلہ کیا تم جانتی ہو اس بچے کو زبور نے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور آنکھوں سے برسات شروع ہوئی کیونکہ زبور جان گئی تھی وہ بچہ کوئی اور نہیں اس کی گود میں رکھے میکزین میں اس کی تصویر اور ہیڈ لائٹس نے زبور کو آگاہ کیا کہ وہ بچہ داؤد عالم شاہ ہے زبور کا شاہ زبور میکزین کو اپنے سینے سے لگائے رو دی جیسے میکزین نہیں شاہ کو گلے لگایا ہو تب مصطفیٰ اٹھ کر زبور کے پاس آیا اور اس کو پانی کے گلاس دیا جس کو اس نے پیا مگر میکزین اپنے سینے سے الگ نہ کیا جب زبور پانی پی کر تھوڑا ریلیکس ہوئی تو اپنے چاچو کو دیکھتے ہوئے بولی چاچو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ تم داؤد عالم شاہ کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دو میں نے داؤد کو اپنا بچہ مانا ہے مجھے مجتبہ جتنا ہی عزیز ہے وہ خیام چاہتا ہے کہ وہ تمہاری شادی کر دے مگر میں تم کو یہاں داؤد عالم شاہ کے لیے چاہتا ہوں مصطفیٰ کی بات سن کر زبور نے اپنے سینے سے لگا میکزین کو مصطفیٰ کے سامنے کیا جہاں داؤد کی پک شان سے لگی ہوئی تھی مصطفیٰ نے ایک نظر داؤد کو پک کو دیکھ کر زبور کو دیکھا جو اس کی پک دیکھ کر سسکری تھی مصطفیٰ کے اندر شکی کوئی گنجائش باقی نہ رہی زبور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی مجھے فکر ہے کہ تم نے داؤد کو چنا تھانک یو زبور زبور کے ماتے پر پیار کر کے مصطفیٰ اندر چلا گیا جبکہ زبور داؤد کی پک دیکھتی سوچ رہی تھی کہ اتنی عذیت داؤد نے کیسے صحیح ہوگی اس عذیت کی آگے زبور کو اپنی ماں سے دوری اس کروئی اور اس میں چھپی عذیت کم بہت کم لگی شاہ کی تکلیف اس کی راتوں میں بے چینی ایک سٹون مین زبور کے ساتھ نکا ایک سائیکائٹرس لندن کا میئر ایک بیزی آئیکن ایک بزنس آئیکن پر ان سب سے پرے وہ درندہ جو آج بھی آزاد کھوم رہا تھا نینو ملات کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں زبور کے اپارٹمنٹ سے باہر جانے کے بعد داؤد نے کیتھرین کو دیکھا جو سر جھکائے کٹنوں کے بل بیٹھ ہوئی تھی ایک لمبہ سانس لے کر داؤد نے کیتھرین سے کہا سٹینڈ اپ کیتھرین جس پر کیتھرین نے عمل کیا اور داؤد کو دیکھنے لگی ایک امید کی تہت کیتھرین نے پوچھا داؤد کی بات سن کر کیتھرین مسکرا دی کیتھرین نے زبور چبا کر بولا جس پر داؤد کو غصہ آیا پھر بولا کیتھرین نے زبور چبا کر بولا جو کہا تم نے زبور سے بتاؤ جس پر کیتھرین نے جو جو بولا وہ سب سن کر داؤد نے پانی کا گلاس کیتھرین کو دیا جس کو پیتے ساتھ ہی کیتھرین بے ہوش ہوگی تک تین کے وہاں آتے ہی داؤد نے تین سے کہا تین شیفت کیتھرین تو مانچسٹر yes sir where is زبور sir what tin sir she is with مجھتو بہ sir you may go now and shift کیتھرین as soon as possible i will be there تین کے جاتے ہی داؤد نے سیل اٹھائے اور ایک نظر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے زبور کا میسج کیا مگر جواب زبور کے آفس جانے کے بعد اور تین کے جو بتایا اس پر زبور نے بات کرنا چاہتا تھا مگر کلینک کے ذمہ داریاں میئرشپ اور مجرموں کے گرد اپنے ہاتھ سخت کرتا ان سب باتوں نے داؤد کو زبور سے بات کرنے سے رکا کیونکہ زبور سے بات کرنے کے لیے وقت چاہیے جو کب ملے بتا نہیں مانچسٹر جانے کے لیے کھڑا داؤد رات کے پہر زبور کو یاد کر رہا تھا مگر وہ جیسے بے حس ہوگی تھی نہ میسج کو جواب اور اوپر سے سیل منٹ کر لیا مانچسٹر پہنچ کر داؤد نے کیترین کو اپنے کلینک کے بیسمنٹ میں شیفٹ کیا رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی زبور کے جواب کا مانچسٹر داؤد بے بست پڑا ہوا تھا بین سیٹھتے ہیں آئیے بین سیٹھتے ہیں آئیے 4 wall hoping you would call it's just a cruel existence that like it's no point hoping at all baby baby I feel crazy all night all night and every day give me something oh but you say nothing what is happening to me I don't want to live forever cause I know I will be living in vain and I don't want to fit wherever I just wanna keep calling your name until you come back home Oh 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 I just wanna keep calling your name until you come back home صبح کی خیزی جب منچسٹر پر پہلی داؤد کی آنکھ فون کے بزر ہونے پر کھلی زبور کی کال کو آتے دیکھ داؤد نے فوراں سے کال پکھی My girl Sir it's me Tin Ma'am forget her cell in apartment When I saw it's off I charge it and inform you You would worry about ma'am Tin کے داؤد کے محمد بھری لہجے جس پر داؤد سمجھ گیا کہ زبور نے کل سے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا Okay Tin داؤد نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا زبور کو میسج کر کے داؤد نے اپنا یہ نیمبر بند کر دیا جاری ہے اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجئے کومنٹ سیکشن میں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں شکریہ اللہ حافظ